شیئر کرواتا چلا جاؤں گا اور اس حوالے سے میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا اتنی بڑی نعمت ہے یوٹیوب ووٹس ایپ اور فیس بک اور خصوصاً یوٹیوب کہ یہ آپ کو فریڈم دیتا ہے آزادی یعنی اگر ربیولول کے مہینے میں میرے دماغ میں یہ بات آئی ہے کہ تراوی بیس ہے یا آٹھ تو ٹیوی چینلز کے لیے تو آپ کو چھ مہینے آپ رمضان کے آنے کا انتظار کریں گے شاید وہاں پہ یہ بحث ہو لیکن میں تو آج میرے دماغ میں سوال آیا ہے میں چھ مینے کہاں انتظار کروں گا یوٹیوب مجھے ایسی فریڈم دیتا ہے کہ چاہے دن کے وقت میرے دماغ میں کوئی سوال آیا ہے یا رات کے دو بجے آیا ہے میں اسی وقت یوٹیوب کے پر جا کے لیکھوں تراوی بیس یا آٹھ تو آگے جینئر صاحب ایک کلپ کھل جائے گا کیا حکم ہے میرے آقا کوئی ٹائمنگ کی بھی نہیں نہ کوئی وہ مہینہ ہونا ضروری ہے یہ یوٹیوب جو آپ کو فریڈم دے رہا ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کیونکہ آپ جتنے لوگ مصروف ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے وہ کہتے ہیں جب ہم فارغ ہونا ہم اس وقت دینی پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت ہم فارغ ہو کے جی ڈاپٹر تیل قادری صاحب کے لیکچر پی ٹی وی پہ آتے تھے ہم بڑے شوک سے دیکھا کرتے تھے کہ جی شام کو جناب سات سے آٹھ وہ پروگرام لگنا ہے یا چھے سے ساتھ لگنا ہے لیکن اب تو ہم کہتے ہیں جناب جس وقت ہم اویلیبل ہوں اس وقت ڈاپٹر صاحب کا لیکچر سامنے آنا چاہیے تو وہ تو نہیں آسکتا سوائے اس کے کہ یوٹیوب کہ جب آپ فارغ ہو پھر اب یوٹیوب تو ماشاءاللہ وائی فائی کے ذریعے ہمارے ٹی ویز کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو گیا ہے اب تو آپ کو لیپ ٹاپ اور یہ باقی چیزوں کی ڈیوائسز کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے ڈریکٹ آپ ٹی وی کے اوپر ہی وہ بروزنگ کر کے ساری کے ساری چیزیں الحمدللہ دیکھ سکتے ہیں